سویڈن سے عارف محمود کسانہ کا اسلام قبول کیجئے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ سویڈن کا ورک پرمنٹ کیسے مل سکتا ہے ورک پرمنٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے سٹیپس کیا ہیں اور ورک پرمنٹ کے بعد پھر جو ہے وہ فردر پرمنٹ ویزا لینا نیشنلٹی لینا اس کے کون کون سے مراحل ہوں گے پھر اس میں یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس جہاں پہ آتے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورک پرمنٹ اور پرمنٹ ویزا جوبز اور نیشنلٹی کے مراحل کس طرح سے تیہ کریں گے یا دیگر یورپی ممالک سے آنے والی لوگ اٹلی یونان سے سپین سے وہ سویڈن میں آ کے کس طرح سے یہ ساری طریقہ کار جو ہے وہ اس کو تیہ کر سکتے ہیں یا ایون کچھ لوگ برطانیہ سے یونیٹڈ کنگڈم سے بھی سویڈن آنے کے خواہش مند ہیں ان کے بھی سوالات آئے ہیں تو یہ کافی سارے سوالات ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ آ کے سیسی پناہ حاصل کی ہے سیسی پناہ حاصل کر کے انہوں نے ورک پرمنٹ لیا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ کون کون سی ایسی اہم چیزیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے تو یہ بہت سے سوالات آپس میں جھڑے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے یہ پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے اس حوالے سے چار پانچ اپیسوڈ جو ہے وہ میں پیش کروں گا اور آپ ان سب کو دیکھ کے آپ کو مکمل جو ہے وہ اگاہی حاصل ہو جائے گی ان تمام چیزوں سے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ ذاتی نویت کے سوالات ہوں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مائیگریشن بورڈ کو ای میل کر سکتے ہیں یا کسی کمپیٹنٹ ایمیگریشن جو کا وکیل ہے اس سے آپ اپنا ذاتی سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ جو انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بلکل مستند انفرمیشن ہے یہ مائیگریشن بورڈ اور دیگر جو ہے اہم اداروں سے لی گئی ہیں اور اس میں کچھ سلائیڈز بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس یہاں پہ سویڈن میں آتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے اگر وہ اپنے ایک پہلے سمیسٹر میں تھرٹی کریڈٹس پاس کر لیں تو پھر وہ یہاں پہ ورک پرمٹ اور ریزیڈنٹس پرمٹ لینے کے جو ہے وہ اس جانب ان کا سفر ہو سکتا ہے تو ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تھرٹی کریڈٹس پاس کریں لیکن وہ سویڈن کے اندر رہ کے ہی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن باقی لوگ جو ابھی سویڈن میں نہیں آئے تو ان کو اپنے ملک سے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اگر یہاں پہ وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں تو انہیں واپس اپنے ملک جانا ہوگا یہی صورتحال ویزٹرز کے لیے ہے بڑے ایکسٹریم کیسز ہو سکتے ہیں جس میں کوئی ویزٹر آیا ہو مثلا وہ کھلاڑی ہو کوچ ہو کچھ پرفیشنز ہیں جن میں وہ دے سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہی ایکسٹریم سیچویشن اس میں مزید بات آخر میں میں کروں گا تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہوگا اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی جوب آفر موجود ہے یعنی کسی امپلائر نے کسی ادارے نے اشتہار اس کا دینا بہت ضروری ہے وہ اشتہار کمز کم دس دن کے لیے یورپی یونین اور سویڈن کی جو سائٹ ہے اس میں موجود ہونا چاہیے باقی لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اس کے بعد پھر وہ جو اسامی جو مشتہر کی گئی ہے جس کے لیے ان کو آدمی چاہیے وہ جو یونین ہے اس کی طرف سے بھی اپروو ہو یعنی اس کی جو تنخواہ ہے اس کی جو ورکنگ کنڈیشن ہیں تو وہ سویڈن کے لاؤ کے مطابق یونین کی جانب سے اپرووڈ ہو تو پھر جو ہے وہ اور بہتری جاتی ہے تو جب وہ جو پوسٹ ایک ویکنٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے اور اپلائی کرتے وقت جو سٹوڈنٹ ہے وہ تو مائگریشن بورڈ کا اپنے تھرٹی کریڈٹس کا سیٹیفکیٹ دے گا اور اس کے بعد اس کی پندرہ سو کرون فی ہوتی ہے اس کے اپلائی کرنے کے لیے ورک انڈ ریزیڈنس پرمنٹ تو مائگریشن بورڈ اس کا جائزہ لیتا ہے اور جو لوگ اپنے ملک سے اپلائی کر رہے ہیں سویڈن میں کوئی بھی اگر کام ہے اور اس کے لیے اگر کوئی ادارہ یا کمپنی وہ چاہتی ہے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے یا کوئی فارسن ریسٹوئنٹ والا کہتا ہے مجھے یہ کک چاہیے یا مٹھائی بنانے والا کہتا ہے جی کہ مجھے یہ بندہ ہے جو ایکسپرٹ ہے مجھے یہاں سے نہیں مل رہا یا کوئی بھی اگر یہاں پہ کوئی کسی کی گاڑیوں کی ورکشاپ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ڈینڈنگ پینڈنگ کے لیے کوئی بندہ چاہیے یا کسی کی اور اس قسم کا کوئی بھی بزنس ہے تو وہ اپنے ملک سے کہیں سے بھی بندہ بلا سکتا ہے اگر وہ بلانا چاہے تو جب وہ اشتہار دے گا پورے اترتے ہیں اور اس میں زیادہ جو جاب دینے والا ہے اس کی اہمیت ہے کہے کہ یہ بندہ مجھے چاہیے اور میں اس کو جاب دے رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ دو سال کا ورک اینڈ ریزیڈنس پرمنٹ مل جاتا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے دو سال آپ کام کرتے رہتے ہیں دو سال میں آپ کو کمپنی وہ تبدیل نہیں کرنی چاہیے لیکن جس کیٹیگری میں آپ کو ویزا ملا ہے مثلا آپ کو انجینئر کا ویزا ملا ہے یا اگر کک کا کسی کو ویزا ملا ہے تو اس کو دو سال کے بعد پھر وہ رینیو کرے گا تو آئندہ دو سال پھر اس کو کام کرنے دے یعنی اسی کیٹیگری میں اس کو چار سال کام کرنے اور اس دوران اس نے اپنا ٹیکس وغیرہ دینا ہے اپنا باقی جو رولز ہیں سویڈش یہاں پہ ملازمین کے ان کو اس نے مد نظر رکھنا ہے چار سال کے بعد پھر وہ اپنے پرمنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور پرمنٹ ویزا اس کو اگر اس کے ساتھ ریکرڈ ٹھیک ہوگا اس میں میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی بعض وقت خامیوں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چار سال بعد لوگوں کا جو ہے وہ ورک پرمنٹ ویزے میں تبدیل نہیں ہوتا کون کون سی وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے جن لوگوں نے ابھی یہ شروع کرنا ہے پروسس ان کے لیے زیادہ اہم ہے تاکہ وہ شروع سے ذہن میں رکھیں چونکہ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نیشنلٹی کے لیے پلائی کرتے ہیں یہ ایک سمپل پروسیجر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو ہسمنٹ کو یا وائف کو ورک پرمنٹ مل گیا ہے تو اس کی بیوی کو یا اس کے خامد کو یعنی پارٹنر کو بھی مل جائے گا اور اگر وہ چھے ماہ سے زیاد ورک پرمنٹ ہے تو اس کے پارٹنر کو بھی ورک پرمنٹ مل جاتا ہے وہ بھی خام کر سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی بلا سکتا ہے اکی سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں ان کو بھی بلا سکتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں اکی سال سے زائد عمر کے بچے غیر شادی شدہ ہوں ان کو بھی بلا سکتے ہیں یعنی اکی سال سے عمر زیادہ ہے لیکن وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے بھی کوشش ہو سکتی ہے لیکن اکی سال تک جو ہے وہ جو ہے وہ انکلوڈڈ ہیں اس میں آپ کا پارٹنر اور آپ کے بچے جو آپ پر ڈیپنڈنٹ ہیں یہ جو ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار ہے اگر آپ کو ورک پرمنٹ مل گیا ہے لیکن آپ کا کام ختم ہو گیا ہے کمپنی آپ کو کہتے ہیں جی مارے پاس کام نہیں ہے تو آپ کو تین ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ کام تلاش کرنا ہے اگر آپ تین ماہ کے اندر اندر کام تلاش کر لیں گے تو آپ یہاں پہ رہ لیں گے آپ کا ورک پرمنٹ کانٹینی ہو جائے گا لیکن اگر آپ تین ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو کام نہیں مل سکا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو اپنے ملک واپس چھانا پڑے گا تو یہ پہلے تھرڈ منس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور جو ہی آپ کے مسئلہ ہوتا ہے جاب میں جاب تبدیل ہوتا ہے امیجیٹلی آپ نے مائیگریشن بورڈ کو انفارم کرنا ہے تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا ٹیکس وغیرہ وہ جاتا رہے اب ایک بہت بڑا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں جو پاکستان سے انڈیا سے دیگر ممالک میں ظاہر ہیں اس کی اچھی لائف ہو وہ خوشحال زندگی بسر کرے تو وہ کہتے ہیں وہاں سے رہ کے ہم ورک پرمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اب وہاں سے ورک پرمنٹ لینا یہ مشکل ہے یہ اگر تو آپ کا کوئی جاننے والا بندہ ہے جس کا یہاں پہ بزنس ہے وہ آپ کو یہاں بلا سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی ایدمی کا ریسٹوینٹ ہے وہ کک کی صورت میں یا مٹھائیوں کا کاریگر ہے اس کی صورت میں بیکری میں کام کرنے کے لیے بھی وہ اپنی فیکٹری کے لیے اپنی چھوٹی کمپنی کے لیے بلانا چاہے تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے ان نون آدمی تو پھر اس صورت میں بہت مشکل ہے اونسلی سپیکن اس میں کئی لوگ ایجنڈوں والا کاروبار کرتے ہیں لیکن ان سے محتاط رہیے کئی لوگوں سے وہ لوگ پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو بلا لیں گے آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں جب تک اگر آپ کسی آدمی کو ذاتی طور پر نہیں جانتے آپ کو کسی قسم کی بھی ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بند آپ کو ایسے دلا نہیں دے گا آپ میسج کریں مجھے ورک پر مردلا دیں مجھے یہ ہے ایسے کوئی ایسے نہیں کرے گا آپ اپنے طور پر سرچ کرتے رہے آج کل تو ظاہر ہے زمانہ انٹرنیٹ کا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کی لک اچھی ہو آپ کو کوئی ایسا مل جائے دوسرا یہ ہے کہ بعض پروفیشنز ایسے ہیں جیسے انجینئرز ہیں ریسرچر ہیں کھلاڑی ہیں کوچ ہو سکتے ہیں سیزنل ورکرز ہو سکتے ہیں یا بیری پک والے آتے ہیں جو بیریز کو ملیب سٹرابریز وغیرہ دوسری جو اکٹھا کرتے ہیں سیزنل یا جو بچوں کی کیئر کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس وقت میں آ کے ٹرائی کریں لیکن عمومی طور پہ جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے اور اس طرح کے جو جابز ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ انجینئرز کے ہیں ریسرچرز کے ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی علاقہ ہو سکتی ہے جو بڑی بڑی سویڈش کمپنیز ہیں ان میں آپ جاب ہنٹنگ وہاں سے رہ کے کریں اپنا سی وی ان کو بیجیں لیکن وہ کمپنیز ہی بھی کوشش کرتی ہیں کہ جو بندے یہاں سویڈن موجود ہیں ان کو رکھا جائے ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں ہوگا قانونی پر چیتگیاں کام ہوگی بندے کے وہاں پر کام کرنے کی چانسز زیادہ ہوں گے تھوڑی بہت لینگویج بھی آتی ہوگی لیکن پھر بھی جب بعض کمپنیز کو جب ضرورت ہوتی ہے اور ان کو اس کمپیٹنس کا آدمی وہاں سے ملتا ہے تو ان کو لے لیتے ہیں تو یہ آپ قسمت ازمائی کر سکتے ہیں اب اس کے اگلا جو ہے وہ سٹیپ یہ ہوگا کہ اس میں بہت سی ایسی وہ کون سی خامیوں ہو سکتی ہیں یا اس ورک پرمنٹ آپ کو مل گیا ہے لیکن اس کے بعد آجاب آپ دو سال بعد رینو کرانا ہے چار سال بعد آپ نے جب پرمنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کون کون سی ایسی اہم چیزیں جو ان کا چار سال میں آپ نے خیار رکھنا ہے کون کون سی ایسی غلطی ہیں جو نہیں کرنی جن کی بنا پہ آپ کا جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی یا آپ کو پرمنٹ ویزہ نہیں مل سکتا تو اس کے لیے نیکسٹ کسٹ جو ہے اسے دیکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو یہ پسند آئیے تو اپنے دوستہ باپ سے ضرور شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا بھی ضرور جو ہے وہ اظہار کیجئے اور مجھے اگلی قسط تک لی اجازت دیجئے خدا حافظ